موسیقی دل آباد رہا جب تک میں فیصل آباد رہا روکنے کے لئے میری شہری اب تشریف آرین واسد چودری ہمارے دیکھنے والوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وآلیکم السلام یہ حال ہے آپ کے میری ایک ساک آج ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں اور آپ کے مقابلیں یہ مجھے زہر لگ رہے ہیں نہیں نہیں آج کے ماشاءاللہ بھائی کیا بات ہے آج پی آئی یہ دے کنڈیکٹر لگ رہے ہیں ایک دفعہ جہاز میں بیٹھے ہوئے ساتھ والی سواری نے پوچھا جب یہ جہاز اڑتا ہے تو واسد سب دروازے کیوں بند کر لیتے ہیں جہاز کے آگے کہ آگے سے کوئی نان ٹکی والا نہ چڑ جائے پاسے پیڑی ہے ایک مسلم آدمی میں انہوں نے میں کارمی لنگیا تھے کلے بیٹھ کے گلان کر رہے کہ جب وہ میری کزن تھی تو میں بولتا تھا وہ سنتی تھی جب وہ میری منگیتر ہوئی تو وہ بولتی تھی میں سنتا ہوں اب وہ میری بیگم ہے ہم دونوں بولتے ہیں سارا محلہ سنتا ہے مچھر بیٹھا پابی نے چپیڑ مار کے مچھر مار دیتا ہے نا کہ ایک ہی کیتا ہے کہ اندھی میرے تو لاوہ اور کوئی خون پیوے میں برداش دیا ہے اب سمجھ آئی ہے کیا ہاں جی ہاں جی ہاں جی جی تو تاڑے کو پری کنگی لیا کہ میں کڑیاں ہنا ایک پارٹی تک اینے بڑے انتیار ہو کے واستے بھائی ایک لڑکی نو جا کے اندھی آپ دانس کریں گی اوٹ کے اندھی جی اندھی باجی کورسی میں نو دے دے لگ رہے ہیں بہت فارم میں ہیں تو میرے خیال سے مہمانوں کو بلا لے تو میں ہاں ہمارے پہلے مہمان پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب کے اندھر رکن ہیں اور نئے نئے پنجاب کے اندھر منسٹر فور انفرمیشن اینڈ کلچر بن چکے آپ سب کی تعلیم ہے جناب فیاضل حسن چوہان عموماً چوہان صاحب کو جب بی ٹی وے بلائے جاتا ہے تو ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی لڑنے کو تیار ہوتا ہے وہ پی ایم ایل این سے ہوتا ہے پیپلز پارٹی سے ہوتا ہے اور ان کو اکثر ایسا ہی موقع ملتا ہے لیکن ہم نے آج یہ روایت توڑ دیوی ہے ہماری دوسری مہمان موڈل ہیں ایکٹر ہے آپ سب کی تعلیم میں محترمہ ہینا زفر ماشاءاللہ جی آج کے پروگرام میں بڑے سپیشل مہمان ہیں اور سپیشل ہی شہر لے کے آئے ہوں وہاں سے بھائی اور سر آپ کے لیے سپیشل کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں پرے سے پرے سے پران اور بھی ہیں ابھی تو تمہیں ایک وزارت ملی ہے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے مجھے کی شہر آیا ارشاد تسی آئے تے پروگرام دی شان ود گی ارے واہ تسی آئے تے پروگرام دی شان ود گی انجی شان وداندے رہنا ترنو وے کے کننا خوش ہوئے سارے جناب انجی آندے جاندے رہنا ارے واہ 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 کسی مزاق رہا دے کومیڈی انجے کسے ہوتل دے ویٹر نہیں ہم پہ جان پہ جائیں ہاں انجی ناں کر رہا اللہ اس رہنا بھی کر دن رہی انجی دا اسی میں بالوالے میں تو آج چوہان صاحب کے لیے منصر بھی ہو گئے ماشاءاللہ ان کے لیے شیر ہے اس نے جو بھی غم دیا ہے ہم نے ہس کے سہا ہے ہائی ہے کیا بات ہے اس نے جو بھی غم دیا ہے ہم نے ہس کے سہا ہے نرگس اور میگا نے آپ کو سلام کہا ہے جوہان صاحب کیا حال چال ہیں آپ کے سر پہلے تو یہ بتائیں کہ زندگی کتنی حسین ہے منسٹر بن گئے پہلی بار کے اندر ہی کیا بات ہے اور ایک نہیں دو دو منسٹریاں دے دیں تو سر کیا منسٹر بن گئے اب کیسا لگ رہا ہے ایک منسٹری استعمال کر رہے دوسری جب گوڑے پا لے یا منسٹری یہ اخبار نہیں ہے خدا اللہ خوف کر رہا ہے آپ بتائیں صرف کیسا لگ رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ پوزیشن کے اندر جب انسان ہوتا ہے نا تو اس کا جو دل ہے نا وہ اس کی زبان پہ ہوتا ہے جو دل ہے وہ زبان پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن جب آپ ٹریجری بینچز میں آ جاتے ہیں اور خصوصا جب منسٹر بن جاتے ہیں تو پھر آپ اپنی زبان کو جنہا اپنے دل میں رکھنا پڑتا ہے پہنجو مرضی ہے آج جو کتے گئی آقڑا جا 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 یہ ہے کہ یہ ہے یہ ہے تو تھوڑوں مزید کی گئے نا دو منسٹریاں تغاوی ہر جیس چوہر صاحب کیا ہوگے آپ تو تھک گئے ہیں مجھے لگتا ہے ابھی سے تھک نہیں گئے میں یہ سارا کچھ ایکسپیکٹ کر رہا تھا لیکن بہرحال منسٹری کے تقاضے ایسے ہیں کہ کچھ اپنے آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے اور میں نے پہلے ایک دن کے بعد ہی جانا کہ میں سے کہاں 95% اپنا آپ چینج کی ہے 95% چینج ہو گیا اپنا سٹائل اپنا جسٹر آج جانا کیسے پیان ہو جانا اوپیاں چوہر نہیں ملے لگا جانا یہ سب بڑی غلط بات ہے یہ آپ ہمارے سے دھوکہ کر رہے ہیں ہم نے وہاں لاؤڈر کیا تھا آپ ہمیں غلط دے رہے ہیں فارمیشن منسٹری بنیادی طور پہ شیر پہ سواری ہے آپ گھوڑے پہ اونٹ پہ آپ جناب ہاتھی پہ گھدے پہ سواری کر سکتے ہیں شیر پہ بڑی مشکل ہوتی ہے تو جو انفرمیشن منسٹری ہے بنیادی طور پہ شیر پہ سواری ہوتی ہے تو اس وقت پہ تھوڑا سا محتاط اور احتیاط کے ساتھ تو شیر پہ سواری کرنے سے آپ ڈر رہے ہیں نہیں ڈر نہیں رہے کر رہے ہیں کر رہے ہیں یار یہ دیکھیں کتنا ہمارے سے دھوکہ ہوا ہے کہ کہاں گیا وہ فیاضل حسن چوہان جو کہ لگتا تھا کہ ابھی کیمرہ توڑ کے باہر آپ کے ساتھ بیٹروم آکے بیٹھ جائے گا اسیہ جو پتہ کی سوچا ہی کیا ہوں وزیر بن کے نے مچھا رکھی انہوں کے ڈنڈا پھڑے اگل آچا پایا آپ چوہان صاحب سے واقف ہیں جی نہیں دیکھیں بس ابھی ملاقات ہوئی ہے اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ خوش ہیں بلکل بلکل ہوں جو آئے بس اچھا لے کے آئے جو بھی کہہ رہے لوگ کی وزیر بن کے خراب ہوں دے نا ہم وزیر بن کے صحیح ہو گئے نائنٹی فائی پرسنٹ اچھے ہو آپ کا تعلق لاہور سے ہے ہاں جی آجا اچھا تو آپ ڈیریکٹ بتا سکتی ہیں آپ کی برادری کو ریپریزنٹ کرنے والے ہیں کلچر منسٹر ہیں کوئی ایسی بات ہو جو جوب کرنا چاہتی ہوں ان کو بس بلکل صحیح بات کی جو ان کے دل میں تھا پہلے زبان پہ ہوتا تھا اب زیادہ زبان پہ ہے وہ جو سلام آیا ہے تو زیادہ زبان پہ ہے تھوڑا سا بس تھوڑا سا دبا لے اچھا وہ بولی جا رہی ہے چوہان صاحب سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہو دیکھ لی رہے سب چوہان صاحب چوہان صاحب چوہان صاحب ہر کوری ہر مندان مران خان لگدہ دانٹنا پہ جائے گی مران خان لگدہ دانٹنا پہ جائے گی منیسٹری میں ہے مگے بیسے آب بتایا آپ نے ووٹ ڈالا تھا الہمدلی الہمدلی لے ڈالا تھا اور جن کو ڈالا تھا وہ جیت گئے نہیں جیتے یہ کون سے والے تھے جن کو ڈالا اور نہیں جیتے سواری کر رہے ہیں جن کے اوپر اچھا اے یہ دو چوہان صاحب سمال ہو گیا ہے نون لیکی ووٹر ساتھ بیٹھ گئی تو آپ گھبرا کیوں رہی ہیں آپ نہیں نہیں بلکل نہیں ہم نے شیر دیا تھوڑی دیس کر لیں سواری فروٹرکول تھوڑا کم کیا ہم نے گاڑیاں شاہریاں کم کیا تو ہم دوسری سورسزیوز کر رہے ہیں شیر میں اچھا تو یہ تو یعنی کہ پھر آپ زیادہ خوش محسوس کر رہی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے نہیں بہت بہت اونر ہے بالکل ایک میرے لئے کہ جی میں منسٹری میں کوئی ہنسا بیٹھ ہی نہیں ہوں بلکل بیٹھ ہی ہوں وہ تو پرانی باتیں دوسری باتیں کہ نون لیگ ہو گئی پی ٹی بغیرہ ہو گئی اچھا کام کریں اچھا بولیں سب کے لئے اچھا کریں جہان صاحب جہان صاحب یہ دیکھیں ایسے ینگ سرز آپ کے ساتھ ینگ سرز تو وہاں بھی ہیں دیکھو ووٹ دینے کے حوالے سے ہر ایک کو رائٹ آسل ہے میرے مال چارجر کارپول آئے جہان صاحب یہ جو معاملہ آپ کے ساتھ ایک بڑا آتے ہی ایک پہلے ہنڈر ڈیز کے اندر ہی آپ نے ایک چھکا مار دیا یہ کیا ہوا کچھ بتائیں نا ہمیں بھی ہمارا پلاک ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ اردو پنجابی تنزو مزا مکس ایک پروگرام تھا اور وہاں پہ بڑے بڑے فنکار بیٹھے تھے عارف لوہار صاحب سائرہ نسیم صاحبہ شاہدہ مرین صاحبہ مجاہد حسین صاحب موسیقار ان کے عزاز میں پروانت ہے تو وہاں پہ میں نے تقریر کی تقریر کر کے میں فارغ ہوا تو وہ سارے فنکار کھڑے ہو گئے ساروں نے مجھے جناب جیسا پرس کانفس کے بعد لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں نا انہوں نے رش کر دیا کہ جناب آپ نے اتنی اچھی باتیں کی ہیں پاکستان کی ثقافت کی حق میں اور انڈین ثقافت کے خلاف اور فلان اور فلان بڑے دعوے کی ہیں کہ فلم دسٹری اور ہم پاکستانی ثقافت کو پرموٹ کریں گے تو یہ جو تھیٹر میں جانا وہ فہاشی اور اوریانی اور ولگیریٹی ہے یہ کون ختم کرے گا اور بڑا اگریسیولی مطلب انہوں نے تو میں نے انہیں کہا یار بیٹھ جو ٹھنڈے طریقے سے میں آپ کو جواب دیتا ہوں تو میں نے وہ جو پنجابی ارتو تنزو مزاں کا ایک مکس ماہون تھا اس کے اندر جائے وہ ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے میں نے انہیں کہا کہ تھیٹر ہنڈیڈ پرسنٹ میری جس ڈکشن میں میری ڈومین میں نہیں آتے میری وزارت کے اگر آتے تو جناب یہ چیز ہو جاتی لیکن وہ میرے ایک دوست نے بڑا دلچسپ جا وہ میرے پر تفسرہ کر دیا کہ آپ جناب حاجی بنانا گئے تھے باجی بنا کے آئے گا مگر ویسے بہت ہے جیلی آزا ویسے مگر یہ بتا ہے آپ نے ویسے آپ کی ملاقات ہیں نرکس سے بات سنو میری بات سنو میں بڑا اوپن بڑا لبرل آدمی ہوں اور میں ابھی آپ کو تفصیل بتانا شروع کروں کہ میں نے بیس دنوں میں ثقافت کی منسٹری میں انفارمیشن نہیں ثقافت کی منسٹری میں ہم کیا کیا کرنے جا رہے ہیں تو آپ حیرار رہ جائیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوئے ہوں گے دیکھو اس سے کسی کو انکار ہے کیا مجھ سے ٹھکے چھپے ہیں یہ چیز یا آپ کو نہیں پتا کہ ہماری تھیٹر کے اندر والگیریٹی کون لے کے آیا کیا آپ میں سے کوئی یا جو سن رہے ہیں اس وقت کروڑوں لوگ سن رہے ہیں آپ کا یہ پروگرام کیا کوئی گھر کے اندر بیٹھ کے وہ جانا سٹیٹ ڈراما اور تھیٹرز میں جا کے اپنی فیملی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے آپ کی جب سے میں منسٹر بنا ہوں کئی فنکارائیں اور اداکارائیں ہیں جو انہیں فون کر کے کہا کہ ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ جب ہمارے والگر بورڈ سینما ہاؤس کے باہر لگے ہوتے ہیں ہمیں دکھ ہوتا ہے سینما کے باہر بھی سینما کے باہر کون سی اداکارائیں ہیں آپ لوگوں کو ریسنٹ فلم دیکھئے بھی دیکھو میں بھی نام دلوں گا میں یہ بتا رہا ہوں کہ مجھے انہوں نے کہا کہ ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے تصویریں لگی ہیں اور جس انداز سے لگی ہوتی ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے ہر چیز کو ایک پوزیٹیو ویہ میں لینا چاہیے ہم پروموٹ کر رہے ہیں اب آپ حیران ہوں گے وائس آف پنجاب میں پاکستان میں پہلی دفعہ ایک جنہ انڈین آئیڈل اور انڈین وائس آف انڈیا کا جس طرز کر ہوتا ہے میں وائس آف پنجاب لے کے آ رہا ہوں جس پہ ہم تقریباً ایٹی نائنٹی پرسنٹ اس کے اوپر کام کر چکے ہیں پورے دو سے تین مہینے کا پورا پروگرام ہوگا فیصلہ باد ملتان لاہور راولپنڈی زون بنا کے پورے پنجاب کے گلی محلوں کونوں کھدروں سے کسبوں سے گھوٹھوں سے تعلیمی داروں سے ہم جناب بوفز میوزیکل ٹیلنٹ ہنڈ پروگرام کر رہے ہیں وہاں سے ہم لوگوں کو لے کے آئیں گے اور لاکہ پھر یہاں الہمرا آرٹ کونسل میں ان کا فائنل اور گرانڈ فائنلے ہوگا اس میں بڑی کلاس کی آپ کی سیلیبریٹی کے اوپر مبنی آپ کی جوری ہوگی پھر ان کے اوپر جناب ہم ان کو انعماد دیں گے پھر جو آخر میں چار فائنل میں آئیں گے ان کا الپم ہم سرکاری طور پر انشاءاللہ ہم ریلیز کریں گے اور پھر ان کو پروپر فلموں کے اندر اور باقی ان کے شعبوں کے اندر ان کو پروموٹ کیا جائے گا اور یہ ریگولر ہوگا ہر سال یہ ہم لاسکر ہیں جو ینگ سر سن رہے ہیں اور جن کو لگتا ہے کہ ان کی آواز کے اندر دھم ہے وہ اس پروگرام کا خاص طور پر خیال رکھیں کیونکہ انہوں نے مین سنگر صرف آپ نہیں ماشاءاللہ آپ نہیں آپ نہیں ہوں گے وہ مین سنگر وہ رینج کرا کے دے رہے ہیں اچھا رینج میں کبتہ نہیں آپ ہی میک پھڑے ہوئے پیسہ صاحب ایک پیارے آدمی کیسر صاحب اللہ کا شکر ادا کرو آج میں منسٹر سے توڑتے بیٹھا ورنہ میں ترڑی او کلاس لیڈی سی کرتی جانے آج تک کوئی لگا بایا نہیں ان کا سراغ جمہ پڑتے ہیں جو جھمتا بھی اٹھا لیتے ہیں جن سے ہر کوئی پناہ مانگتا پھرتا ہے یہاں جا کے باہر وہی سیاسی پناہ لیتے ہیں تس کے سارے آئے نرگس دے کی میک گا دراما شروع ہو رہے ہو رہا انہوں نے دو تک امینال بھیجیا ہے انہوں نے کہا باہ جا نہ ہوں کہ دراما شروع ہو رہا موسیقی 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 سیدی سازمشنی یا دی مالا شون دیئے میری ڈیوٹی لگ گئی ہے جو ڈرامی شرام میں نہیں ہو رہا ہے تیتر دے وہ تھے میری ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ آج اپنا نرگست دے میگا دراما شروع ہو رہا ہے انہوں نے دو ٹھٹا ہی نال بھیجیاں نے انہوں نے کہا بھائی جا نا آنگے دراما شروع ہو رہا ہے میں نے پھلو تو آڑ رہا ہے انہوں نے کہا ڈالا لے کہ جہاں پورا پروٹوکول دینا جوہان صاحب کو لینے آئے ہو کول پروٹوکول کول دینا ہے یعنی سارے انہوں کول کول کر کے رکھیں اچھا ہاں تے سارے ڈالا تیار ہے تے اپنا ٹکتہ میں ہی ہے سیڈیا میں ہی ہے پہلے چیک کرنے ہیں تو چیک کر لو ٹھیک ہوگا پوری میں سینسر کرا آگے لے آیا ہے کسی ٹینشن نہیں لینے اچھا ہاں ماشاءاللہ حکومت اچھا میری دعا میں انہوں نے لگیاں اچھا ہی سرس ہی ہمیشہ دعا کی تھی بھائی ایسا بندہ اے اپنا ہ follows میمان بلانے تے بندہ ہر کے گھل کے مجھ구� کو مkus choisر مار د یار تم وہاں پہ بنی گالہ تھے میں تمہیں کیوں ڈسٹرب کرتا بنی گالہ تھیں انہوں پہلے دیوٹی ہیں عمران خان صاحب کہہیں دے نے چووی گھنتیں کام کرو انہیں گھنتیں ڈیوٹی کرنا ہیں اللہ جے بندی ہے میں بڑا پراؤڈ ہویا ہوں تھے لیکن کیوں شو تو کھار لے رہے ہیں دو پہلے شو نہیں ہویا بس کر دے اس وقت آئے ہیں وہ میں کیا کروں چلو اللہ خیر میں سر توڑا انتظار کر رہا ہوں کہ ترے جانا نہیں ماں چل حکومت آگئی انتے خوش ہو ماں چل ہاتھ ملاو بولو زبان کارپو اللہ پروٹکول آف سر سر اور ہی بول رہے ہیں کوئی گڑپڑ کسی نا لٹاں تو گسیٹ کے لے جانا دو ہون دی ٹینڈ ہو جانا یہ اللہ فیصل حسن شاہن صاحب ساری زندگی بزیری رہن تے انجی رہن خیر اللہ خیر کی تو خوش ہونا سر بس خوش رہن خوش فہم مجھنا رہن آج جنگی جکتا لالہ چوان صاحب ہم نے بھی پانچ سال بڑی دوائے مانگئے اس وقت کے لیے سارے ایسے نہیں تکہ رہے ہیں کہ ساری زندگی منیسٹر نہیں رہو بات یہ ہے اگر اللہ پاک نے مجھے صلاحیت دی ہے کہ میں عمران خان صاحب کی قیادت میں پنجاب کی عوام کا یا پاکستان کی خدمت کر سکتا ہوں اور میرے اندر اللہ نے صلاحیت دی ہے تو میں اس صلاحیت کو کیوں سپائل کروں اپنی کسی ایک خوبی یا خامی کی وجہ سے جو انتہائی مائنر ہے لیکن وہ بظاہران جانا اس کی وجہ سے جانا چیزیں جانا وہ میری جو میرا آلا پرپس یا آلا اپجیکٹیو ہے ٹھیک ہے جو میری قیادت میں کے ساتھ مل کے میں اس ملک کے لیے یا صوبے کے لیے کرنا چاہتا ہوں وہ اگر اس کے رستے میں ہرڈل آتی ہوگی تو ہمیں اس کو چیل کر لینا میرا موبائل میرے ہاتھ میں ہوتا ہے کسی پی آروں کے ہاتھ نہیں ہوتا ہے اس میں ایسا کیا بتا رہا ہوں کہ میں اپنا موبائل اپنی کال خود ریسیب کرتا ہوں اچھا میں کا پتہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ آشا گولا لے دے میسیجنے آج ان کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں تو تم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں مطلب ہے کوئی فنکار کوئی شو بیز کا ثقافت سے ریلیونٹ صحافی جو گراس روٹ لیول کے صحافی پورے پنجاب سے سارا دن کم از کم میں دو ڈھائی ہزار فون جانا میں خود ریسیب کرتا ہوں جو عام میری منسٹری سے ریلیونٹ عام لوگ ہیں تو آپ اپنا نمبر فنکاروں کو دے رہے ہیں نا نہیں میں بتا رہا ہوں کہ اس شو بیز کے بزنس سے لے کے اطلاعات کے بزنس جانا انفارمیشن منسٹری سے لے کے میں ڈیریکٹ ریسیب کرتا ہوں ڈیریکٹ کوئی ایشو بھی ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ پی آروں نے کرنا ہے پی ایس نے کرنا ہے کسی دوسرے تیسے نہیں کر رہا ہے یعنی آپ کو کال کر سکتے ہیں نا فنکار ڈیریکٹ کال کر سکتے ہیں ہرا آپ ان کو کال کر سکتی ہیں سارے نا دی تنخواہ انہیں کا بندہ نہیں نہ رکھ سکتے ہیں یہ بات بڑی زبدست گئی ہے ہیرانگی کی بات ہے میں نے نیچے ڈی جی ہے ایک ڈپارٹمنٹ کی اس کی تنخواہ جا وہ سوہ دو لاکھ ہے اچھا تو ساڑی لاکھ رپے بھی نہیں اوپر سے وہ جو ہمارے ہی چھوٹی موٹی جائز کوئی فسیلٹیز تھی وہ پاکستان کی بہتری کے لیے اور پاکستان کی بقاہ کے لیے اور پاکستان کے موجودہ حالات کے اندر جہاں وہ فضول خرچیوں ختم کرنے کے لیے خان صاحب نے وہ بھی ختم کر دی ایدہ تم دکھ بھی ہے نہیں دکھ نہیں ہے فخر ہے فخر ہے کوئی سکارڈ نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی میرے آفیس کے اندر جناب آپ کے کوئی کھانے نہیں چلیں گے کوئی خرچے نہیں ہوں گے کوئی آپ کے پاس سکارڈ نہیں ہوگی کوئی آپ کا پروٹوکول نہیں ہے کوئی پریولیجز پرکس نہیں ہے یہ عمران خان صاحب نے اس پاکستان کو ایک سیدھے ٹریک پر لگانے کے لیے یہ چیزیں کی ہے اور اس نے نون لیگ کی نظر سے دیکھئے اور بتائیے چوہان صاحب کا چہرہ کیا کہہ رہے کتن خواہ بتاؤ مزاخرات ہرا یہ بتائیں آپ نے سائکولوجی پڑھی ہوئی ہے ہاں جی تو یہ سائکولوجی کا کوئی فائدہ ہوتا ہے جب آپ اپنی فیل میں اپلائے کرتی ہیں اس کو بلکل فیس ریڈنگ میں نے بہت اس کا پہ پڑھائی کیے فیس ریڈنگ اچھا فیس ریڈنگ یہ بڑا انٹرسنگ ہے یہ میرے لیے بڑا کام کرتا ہے جب میں خود سٹیج پہ ہوتی ہوں یا پھر میں بڑے پردے پہ ہوں چھوٹے پردے پہ ہوں تو مجھے پتا ہے کہ کسی کو پڑھنا نہیں پڑھنا اپنے آپ کو پڑھنا ہے میں جا رہی ہوں سامنے سٹیج پہ جا رہی ہوں اتنی عوام مجھے دیکھ رہی ہے اب میں ہر کسی کو نہیں دیکھ سکتی تو میرے سامنے میں ہی ہوں تو جو ہیرا بیٹھی ہے وہ اپنے آپ کو کیسے دیکھ رہی ہے بیٹھ کے سٹیج کے اوپر اور جو وہ پرفارم کر رہی ہے جس وقت آپ سٹیج پہ بھی کھڑی ہوئی ہے اور آپ اپنے آپ کو سامنے بھی دیکھ رہی ہیں سائیکی سیکالوجی ایک وڈہ شیشہ نال لے گے جاندے ہیں یہ ویسے بڑا مگر فیس ریڈنگ ایک بڑا زبردہ سٹریٹ ہوتا ہے اگر انسان کو آتا ہو آپ یہ بتائیے کیا ریڈ کر سکتی ہیں ان کی فیس سے درمیان والے صاحب کی کافی زیادہ بڑا چہرہ ہے دور تک اچھے تک جا رہا ہے میں پڑ نہیں پا رہا ہے اچھا انہوں نے تاٹھی نظر سلپ پہ رہی ہے بڑ کرو بڑی کی میں برف آلے بھٹے دکیاں پڑ رہا ہے یار آپ بطانے کی طوال رہا ہے وجہ دکھا ہے آپ ساری زندگی آپ نے دیکھ گیا کیا آپ نے پڑا سمجھ نہیں آرہے یہ وجہ نہیں سمجھ そی اپنا ہے لاج کر رہا ہو اچھا بھی ہوتا ہے چوہان صاحب کا چہرہ کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کتن خوابتا ہو آپ بتائیے نون لیک کی نظر سے دیکھئے اور بتائیے چوہان صاحب کا چہرہ کیا کہہ رہے ہیں بس میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈی جی بنا دو مجھے وہ پہ چلے گا دو لاکھ رو پیاس کی سیلری ہے آپ نے یہی فیس ریڈ کیا میری بہن میں دیکھ نہیں پائی اب آپ دیکھیں نا آپ کیوں ڈر رہی ہوں وہ کچھ نہیں کہتے نہیں اچھے بندے ہیں ماشاءاللہ میری بہت ہوئی بیک سے جن سے بیچھے بیک سے آپ سے باتیں کر رہے تھے ضروری نہیں ہے کہ آپ فیس ریڈنگ کر کے کیا بات کیا آپ نے بیچھے ان سے بتائیے صاحب بڑو یا 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 صاحب ملے نے کوئی تک کلپ ساڑے کولوں میں لکھ لیا تھا جوڑا لیک ہوئے جوڑا کوئی وائرل ہوئے تھے مگر نہیں اچھا پیچھے بات کر لی تھی آپ نے سے تو انہوں نے آپ سے بات کر لی وہاں پہ تو اس وقت آپ کوئی دیکھ رہے تھے یا دیوار کی طرف دیکھ رہے تھے سامنے دیکھ رہے تھے سامنے اور آپ کدھر کھڑی ہوئی تھی سامنے اچھا آپ سائٹ پہ کھڑی ہوئی تھی اور چوہان صاحب اس طرح بات کر رہے تھے تو کیا آپ نے سوال کیا کیا ان سے مجھ بڑی ہوئی اچھا آپ پر ٹینج کرو یا اچھا آپ پر ٹینج کروی سے پہ کھڑی ہوئی irgendwo کھڑی ہوئی انہوں نے میں کہا تسی تے پولیٹیشن ہو انہوں نے کہا میں پچھلا الیکشن آر گیاں تے بائی الیکشن آر کے میں تر کو لا جانگا یار کیا مطلب نہیں کوئی پتہ نہیں نا انہوں نے سیٹویشن کی ہے پچھے بھی انہوں نے رکھو یہ جا رکار اچھا تھے نہیں نا تے انہوں نے کہا سارے انسٹومنٹ میرے کو لائے ان کے پاس تو ہوں گے بس وہ موت آرگن کہن دے میرے کو نہیں ہے گا تے وہ میں پچھے کہن دے تیرہ سور پیدا ہے بس وہ تسی میں لہ دے ہو تاکہ منگن تو تے جان چھتے یہ کام جو ہے میں تو نہیں کر سکتا لیکن آج I've got the most perfect gentleman for this minister of culture پنجاب بیٹھے ہوئے ہیں ایڈون سر I love this guy Oh you already do ییسے انہوں نے میرے نا دو تین پھنکشن ہوتے گایا اے وہ دھرنے تھے اوہ ییس دھرنے تھے پی ٹی آئی اوہ ییس I'll make a lot of money جدوں ڈھرنے اندے ساتھ دھرنے جدوں نے گئے نے دنیا تے ڈیلی نہیں لگ رہے ہیں دنیا تے ڈیلی نہیں لگ رہے ہیں اچھا You know ڈرنے دے بیچے بڑے بڑے گوڈ پیپل ہوں دے سان تے میں گانا انہوں نے نوٹاں دی چھبار کر دے نہیں چھبار چھبار اوہ چھبار چھبار اے خالی کیوں ہے اے دے چھتے ہی پا دیا تھا پچھلے پچھلے تن دفع میں آیا تن دفعہ ہزار پہ دے کے ہون بھائی جن میں بڑھ گیا ہے منسٹر ترخواہ میری پوری نہیں ہے پیسے پا کے دیو منسٹر مرے لاتھ راب میں اچھے مردی خدمت کرے لگے ہیں اپنا سارا کچھ چھوڑ کے کاروبارسی نہیں کر سکتے ہیں ترخواہ دے سارا گزارا کوئی نہیں ہے دیو پیسے جلو پیسے دیو سکتے ہیں اے میں پوکھا مر جاؤں پی ٹی آئی بات دینی ہیں دھو آوہ کی تینے کے لیے پی ٹی آئی آجاوے تھے میری کو چھوڑی اٹھا اچھا اچھا کل کوئی بات نہیں رکھا ہو بھی ہے پی ٹی آئی تو پہلے بھی اسے لٹے رہے ہیں دیاتھ چڑے رہے تھے پی ٹی آئی در کوئی فائدہ نہیں آیا فائدہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر وہ نہیں دے رہے انہوں نے بھی ایک پروگرام شروع کر رہے ہیں وہ پنجاب کے اندر تو تم اس میں کیوں نہیں کرتے کم کی ان کے لیے سپیشلی دوسری پالیسی میں یہ لے کے آ رہا ہوں کہ جتنے آپ کے فنکار ہیں ان کے اچھے اور برے وقت کے لیے شادی ہے غمی ہے اس کے لیے ان کو پہلے بھی فرنڈنگ ہوتی ہے لیکن اب ذرا ایکسٹر آر نہیں جانا ان کو اچھے ہے طریقے سے جانا سر this is a good thing پہلے بھی ویل فیر پلیسی ہے کونسلان دی پہلے دینے زن پھر جدوں دی شباہ شریف جاندی حکومت آئی پھر نہیں ہونے انہیں دیتا میں خاص طور پر تسی چکے ان اطلاعات دے منسٹروں ساڑی اطلاعات دے تسی دینی آنے دوک سرپے ہونا چاہیے تھا پیسے کوئی نہیں ہو پیسے میں صاف انہیں کر رہی ہیں پیسے دیو پیسے میں صاف انہیں کر رہے ہیں چودہ ہندے کی لمبی فلائٹ اور آپ جا رہے ہیں کیانیڈا اور ایک کو بٹھانا لازم ہے ان میں سے کس کو اپنے ساتھ آپ بٹھانا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس ہیں نرگس اور میگا جنرل نالج کا جنرل نالج ویلکم بیک ڈومزاکرہ جی تو آپ سے آغاز کریں یہ بتائیے میں سے کس کے ساتھ ایک سال میں کام کرنا چاہیے کس کے ساتھ دو سال میں اور کس کے ساتھ کام نہ بھی کرے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا آپ کو آپشنز آپ کے پاس ہیں فوات خان حمزہ آباسی فہد مصطفی تو کس کے ساتھ ایک سال میں کام کرنا چاہتی ہیں فوات خان کے ساتھ کس کے ساتھ دو سال میں کام کرنا چاہتی ہیں حمزہ آباسی کس کے ساتھ کام نہ کرتا فرق نہیں پڑے گا فہد مصطفی فہد مصطفی صاحب آپ کو نے کہا ہے کہ کام نہ کرتا تو کوئی خاص فرق نہیں پڑنے والا یہ بتائی ہے تاڑے دروازے جو موٹر سیکل مارے گا یہاں سے گھم آگے قرآنے وقتوں میں چلتے ہیں ٹیٹانیک کا سفر ہونے لگا ہے آپ کے پاس دو وی آئی پی پاس ہے ایک آپ کا اپنا دوسرے پاس کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتی ہیں وہ دوسرے پاس پر آپ ان میں سے کس کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گی ٹیٹانیک کے اوپر آپشنز آپ کے پاس ہیں ڈاکٹر آمیر لیاقت اور ساہر لودی جرنر نالج جرنر نالج پر آنے چاہیے گی یہ بتائیے میڈم عبادی کی لحاظ سے پاکستان کون سے نمبر پر ہے دنیا میں چھٹے نمبر پر بلکل صحیح جواب چھٹے نمبر پر واہ ایک دیرنگ نڑکی انہوں نے دیر کیا اور جواب بھی صحیح دے پائیں ان میں سے کس کا فون آئے تو فوراں اٹھائیں گے کس کا فون آئے تو میسج پر جواب دیں گے اور کس کا فون آئے تو فون کاٹ کر آپ سائٹ پر رکھ دیں گی ٹھیک ہے جی آپشنز آپ کے پاس ہیں ہمائیو سعید شان اور نمان اجاز صاحب تو کس کا فون ہے تو فوراں اٹھا لیں گی شان کس کا فون ہے تو میسج پر جواب دیں گی نمان اجاز اور کس کا فون ہے تو فون کاٹ کے سائٹ پر رکھ دیں گی ہمائیو سعید ہمائیو سعید آپ کا فون اگر کبھی آیا تو یہ اپنا فون بند کر کے سائٹ پر رکھ دیں گی اس لیے فون کرنے کی زہمت بلکل نہ کریے گا نہیں کریں گے اوارڈ شو پہ جاری ہیں گاڑی خود ڈرائیف کر رہی ہیں آپ نے پسا چار لوگ بٹھانے اپنی گاڑی کے اندر وہ چار ان میں سے کون ہوں گے نام آپ کے پاس ہیں سبا کمر مائرہ خان سجل علی میوش حیات اور آئیزہ خان سبا کمر ایک باقی تین اور لوگ کون میوش حیات دو سجل علی ایک سیٹ باقی ہے بھی مائرہ خان کو بٹھائیں آئیزہ خان آپ کی گاڑی سے باہر رہیں گی یہ بتائیے میڈم سپورٹس کار پہ جاری ہیں آپ نہیں سپورٹس کار پہ بنا جائیں آپ نے ایک لمبے سفر پہ جائیں جہاز کے اندر بزنس کلاس کی ٹکٹیں دو سیٹیں ایک آپ نے رکھی ہوئی ہے دوسری ساتھ میں آپ کسی اور کو دے سکتی ہیں ان میں سے کس کو اپنا ہم سفر بنانا چاہیں گی آپ آپشنز آپ کے پاس ہیں مولانا فضل الرحمان اور جناب قائم علی شاہ بتائیے جی قائم علی شاہ قائم علی شاہ سب کو بہت ساری تعلی ہے میڈم کے لیے سر آپ کے پاس بھی جمہوری حق آپ کا موجود ہے جنرل نالج کی صورت میں آپ بھی گاڑی میں جا رہے ہیں بنی گالا خود گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں اور ساتھ میں آپ نے اب چار لوگ بٹھانے ہیں وہ کون سے چار لوگ ہوں گے جو کہ آپ کے ساتھ گاڑی یہ بیٹھیں گے آپشنز آپ کے پاس ہیں مراد سعید علی محمد خان شاہ محمود قریشی گورنر سرور صاحب علی امین گنڈا پور شاہ محمود قریشی صاحب چوئی سرور صاحب مراد سعید صاحب اور علی محمد خان صاحب علی محمد خان علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ کے وہ باہر رہیں گے گاڑی سے ٹھیک ہے علی امین گنڈا پور صاحب آپ ہوں گے باہر یہ بتا دیجئے سر ان میں سے کس کا ہی سٹائل دے کے دل چاہتا ہے کہ ان کے ہی سٹائلز کے پاس ایک چکر لگانا چاہیے مجھے بھی آپشنز آپ کے پاس ہیں چودری نصار جمشید دستی اور قائم علی شاہ اچھا آپ پس کی بات ہے کہ میں بڑا سمپل اور سادہ سا آدمی ہوں ہی سٹائل کے میں قائل ہی نہیں ہوں بلکل سمپل سا ہی سٹائل ہے میرا تو کسی کا ہی سٹائل کسی کا کپڑا کسی کا جوتا کسی کی گاڑی کسی کا گھر مجھے اٹریکٹ نہیں کرتی یا لہا انجلے میرے بچے سارے انجدہ شریف کر دے میرے مالکہ اسی کا میرا اپنا سٹائل ہے نائی کے پاس جانا ہو تو کون سے نائی کے پاس جانا چاہیں گے میں اپنے نائی کے پاس جاؤں گا جہاں یہ تو دیگر میں سے کسی کو اپنے نائی کے پاس لے کے آنا ہو تو کس کو لے کر آئیں گے جو نصار علی خان صاحب کو نائی کے پاس لاؤں گا تو پھر حالات گڑڑ ہو جائیں گے تو وہ نائی تو باقی دونوں سے کس کو لے کر جانا چاہیں گے اپنے نائی کے پاس دستی صاحب کو لے جائیں گے دستی صاحب کو لے کر جائیں گے اپنے نائی کے پاس بلکل صحیح کہا سر یہ بتا دیجئے کہ کس کا فون ہے تو فوراں اٹھائیں گے کس کا فون ہے تو میسج پر جواب دیں گے اور کس کا فون ہے تو آپ فون بند کر کے سائٹ پر رکھ دیں گے کہ ابھی میں ذرا بزی چل رہا ہوں آپشنز آپ کے پاس ہیں علیم خان عثمان خان بزدار اور جانگیر ترین صاحب تو کس کا فون ہے تو فوراں اٹھا رہے ہیں یا تو سی لوکی بڑھے جائے نائی تو باچ گئے ہو نائی کے اپنے پاہ رہے ہو بات یہ ہے کہ جانگیر جنرل نالج آپ کے پاس ہے جنرل نالج جنرل نالج کے اوپر آگئے ہیں سر عمران خان صاحب کی ٹیسٹ ٹوکٹ میں کتنی وکٹے ہیں میں رہا ہے کہ تین سو سے باب ہنگا ہے تین سو سے چار سو کے درمیان کون سی ہیں آئی ٹنک سو کے تقریباً کوئی ساڑھے تین سو کے راؤنڈ بوٹ ہے ساڑھے تین سو کے کدھر راؤنڈ بوٹ پیچھے کی طرف آگئی کی طرف پیچھے کی طرف پیچھے کی طرف نہیں ہے غلط جواب ہے ساڑھے تین سو کے راؤنڈ بوٹ ہے یہ آپ نے صحیح جواب نہیں دیا سر یہ کوئی بات میں آپ کو آگے جاؤں گا سر پنجاب کے سنسر بوٹ کے چیئرمن کا نام بتائیں شوربین عزیز یہ دیکھیں نا یہ صحیح جواب ہے کیسے جوان صاحب آگے چلتے ہیں آپ اہم ہی خبراتے ہیں جنرل نالج سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے سر یہ بتائیں چودہ گھنڈے کی لمبی فلائٹ دو سیٹیں بزنس کلاس میں آپ نے خود بک کرائی ہوئی ہے یونکہ گورنمنٹ نے دینی نہیں آپ کو اور آپ جا رہے ہیں کینڈا اور ایک سیٹ پہ آپ بیٹھ گئے ہیں ساتھ والی سیٹ کے اوپر آپ کی سواب دیدہ آپ کس کو بٹھا سکتے ہیں اور ایک کو بٹھانا لازم ہے ان میں سے کس کو اپنے ساتھ آپ بٹھانا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس ہیں نرگس اور میگھا میں نے جس کو بھی بٹھایا میری بیوی نے مجھے کھرسے نکال دے رہے ہیں یہ آپ دیکھیں آپ جورن آلیج ٹرائے کر سکتے ہیں بھاوی یہ کوئی مسئلہ نہیں بھاوی آلیج کے آپشن ہے جورن آلیج کی طرح پھر سے ایک بار چلے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ڈیٹ بتائیے بننے کی کیا تھی ایکزیکٹ اپرل انیس سو چینوے اپرل انیس سو چینوے کے اندر کیا اندر جو نا وہ میرا خیال ہے کہ دوسرا دوسرا اشرہ ہے دوسرا اشرے میں سر نہیں اشرہ بھی چینج ہو گیا آپ کو پتہ ہے کیا کیا ڈیٹ ہے پچیس پچیس اپرل ویسے قریب ترین ہونے پر چھبیس اپرل نون لیگ والوں کیوں پتہ ہے سر اکیس اپرل میرے ذہن میں اکیس اپرل آپ مجھے بتائیں نواز شریف صاحب وہ کس ڈیٹ پہ ارسٹ کیا گیا تھا آپ بتائیں جو دو ہاتھگڑیاں ملیا نواز شریف صاحب وہ کس ڈیٹ پہ ارسٹ کیا گیا یہ انتوزی فالتو دے ایک اور سوال کیوں پچھا گیا آپ نے جواب سے ہی نہیں دیا دیکھو آپ کی جتنے جتنے اس قسم کے فنکشن ہوتے ہیں تاریخ عزیز صاحب بھی کرتے رہے ہیں آپ کا ففٹی پرسنٹ سے اباو جو ہوتا ہے نا ہمارے سٹیٹس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور میتمیٹکس کے بھی وہ اگلے اس میں جانا کرنورڈ ہو جاتا ہے فگر میں جانا تو میں نے ففٹی سے اباو تو اچھا فرزر ٹھیک دیا نا اپریل بھی کہا نائنٹی سکس بھی کہا تو آپ کو کہنا یہ چاہیے کہ جواب درست ہوا یہ بتائیں سر ایک چیئر لفٹ ہے جو کہ دو پہاڑوں کے درمیان جا کے فس گئی ہے نیچے کھائی ہے اوپر بادل ہیں اور اس کے اندر آپ چیئر لفٹے فسے ہوئے ہیں اور یہ کوئی چھ سات گھنٹے فسی رہنی ہے چیئر لفٹ یہ بتائیں اس چیئر لفٹ کے اوپر آپ ان میں سے کس کے ساتھ فسے رہنا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس ہیں ریحام خان اور عائشہ گولیلائی جنرل نالج تیار کر رہا ہوں میں ففٹی پرسنٹ کے لیے بارہ اے اندازہ ہو گیا کہ وہ صحیح نہیں توسی نہیں ٹھیک جی سر ریحام خان صاحبہ کو سمجھاؤں گا ریحام خان کو بٹھا لیتے ہیں پانچ ایک گھنٹے کے لیے ریحام خان کے ساتھ ٹھیک ہے جی آخری سوال ہے سر یہ بتا دیجئے ڈوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس ایک آپ نے خود پہن لی جس کو آپ اتار نہیں سکتے دوسری لائف جیکٹ دے کر آپ کس کو بچانا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس ہیں ولید اقبال اور ہمائی اختر خان ولید اقبال صاحب کو اس وقت سے پلس پائنٹ دوں گا کہ علامہ اقبال صاحب کے پوتے ہیں اور علامہ اقبال جاہاں وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے سرمایا ہے تو میں اس کو ولید اقبال صاحب آپ کو لائف جیکٹ مل جائے گی بڑا زبردہ اس بات کی اور یہ بڑی امپورٹن بات ہے ولید اقبال جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت کام کر چکے ہوئے ہیں ان کو لائف جیکٹ مل رہی ہے اور ان کو سیٹ ملے نہ ملے لائف جیکٹ آج فیاضر حسن چوہان ان کو ہی دیں گے بہت ساری تعلیہ چوہان صاحب کے لیے چوہان صاحب شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ